اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ترتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کنافا نیسٹ اس کے لئے ہمیں چاہیے کنافا شیٹ کنافا کی ہم نے لمبی سی سٹریپ لے لی اور اچھی ملٹڈ بٹر کے ساتھ ہم اسے اچھی طرح کوٹ کریں گے کہ ہمیں پرابلم نہ ہو فول کرنے میں اچھی طرح سے گریس کریں گے بٹر سے ایک جیسی ہو جائے گی ہے بیچ میں ایک انگری رکھیں گے سٹریپ میں اور فول کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ بیچ میں سپیس رکھیں گے کیونکہ بیچ میں ہمارے ڈرائی فروٹس وغیر آئیں گے ہمارے پولڈ ہو گیا ہمارے اسی طرح ہم نے سارے تیار کر لیے آپ لوگ اپنی پسند کے ساپ سے ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں میں نے بادام کشمش اور پستے لیے ہیں اس میں شوگر اور بٹر ہے اس میں میں اپنے ڈرائی فروٹس میں ڈال دوں گی سارے کہ وہ اچھی طرح کوٹ ہو جائیں گے میں مکس کر رہے ہوں میں نے سارے ڈال دی ہیں میں نے سارے ڈرائی فروٹس ڈال دی ہیں اور اوون میں نے پری ہیٹ کر لیا ون ایٹی پہ ٹین ٹو ففٹی میٹس کے لیے سے بیک کر لیں گے جب تک نائس کلر نہیں آ جاتا دیکھئے ہمارے بیک ہو گئے میں نے چوکلیٹ بھی ڈال دی تھی اور شوکے سیروپ بھی ڈال دی شوکے سیروپ تو مست ہے آپ لوگ کریم وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں سیکنڈ ریسیپی پہ آتے ہیں ہم کلاسک کنافا بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چاہیے دودھ یہ سب چیزیں آپ لوگ کے سکرین پہ آ جائیں گی یہ فریش ملک ہے دودھ شوگر ڈال دی شوگر آپ لوگ اپنے پسن کے ساپ سے ڈالیے گا ٹیس کے ساپ سے شوگر آپ لوگ کپ میں نے میدھر ڈال دیا کریم چیز ہے آپ کو کوئی بھی کمپنی کی کریم چیز لے سکتے ہیں یہ صورت چیزی سے ہوتا ہے اس کو اچھی طرح ڈیزولف کر لیں اگر آپ لوگ کو لمس لگیں تو آپ لوگ اسے بلینڈ بھی کر سکتے ہیں ہمیں ایسے ہی چاہیے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ اتنا زیادہ تھک اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے اچھی طرح ہلانا ہے تھنڈا ہونے کے لئے سے فریج میں رکھ دیں گے اب کنافے کے لئے ہمیں اچھی طرح اس کو توڑنا ہے کیونکہ یہ ریشہ ریشہ نہیں آنا چاہیے مکھن ڈال کے بہت سارا مکھن ڈال کے سے الگ الگ کر لیں گے سب کو ہم توڑ لیں گے کچھ طرح یہ بریک ہو جائے میٹرڈ بٹر آئیے ایک ایک یہ چپکا بانا ہو بس ہلکہ ہلکہ یہ اسے توڑ دیں گے ہم بریک کر دیں گے ایک ایک بہت سارا ہے جو اب مینے کیک وہ لے لیا ہے تنڈ اس میں اچھی طرح بس کو بٹھا دی ہوں میں تھک بس ٹکن ہی اس کی اس میں پریم اور موزرلہ چیز آئے گی اوریجنل کنافے کی ریسپی ہے یہ میں نے چاپ میں نے پستے ڈال دیئے اس کے بعد میں موزڈیلا چیز ڈالوں گی یہ جو دوبارہ جو نیچے کنافے ڈالا تھا اب دوبارہ میں کنافے کے وہی ڈال رہی ہوں اوہن میں نے ون ایٹی پہ گرم کر لیا ہے اور ٹین ٹو فٹین منٹس کے لئے میں اسے بیک کر دوں گی پرک نائس کلر نہ آجاتا ہے نہیں آجاتا جو دیکھئے 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 فرنس نائس کلر آگیا ہے پلیٹ میں تھنڈا ہونے کے بعد میں جلدی کر لیا اور تھوڑا سا سرونگ میں بھی ڈالیں گے سرف کرتے ہوئے اگر آپ لوگوں کو تھک لگے بہت زیادہ تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں پر زیادہ نہیں یہ کوئی نافہ ہمارا پھر بہت زیادہ ورٹری ہو جائے گا چاپ پستے سے ہم نے گارنش کر رہے ہیں ہم نے گارنش کرسپی کھائے جاتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور پتائیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ